اور نور صرف انہیں ہی کے چمکیں گے جو عشق رسول کی پونجی دل میں رکھتے ہوئے زمین پر سر رکھ کے گیت گائیں رب کا سبحان ربی اللہ سبحان ربی اللہ وقت کتنا لگتا ہے اچھا حضرات میں پوچھتا ہوں کہ نمازیں کل کتنی ہیں پانچ ارے جب گھر میں ہیں اپنے وطن میں تو وہاں کتنی تھی تو اب تو آپ وطن چھوڑا ہے تو یہاں کتنی ہونی شاہی ہیں یہاں آپ نمازیں پڑھنے آئیں ایک جرت مند بولیا نہیں ہرے کیا خوبصور لوگ ہیں آپ بھی مزہ ہی آگیا میں آپ کے کانیاں ہی گلے سنوں گا جا کے ٹی وی دیکھا گا میں ٹی وی پہ بھی بیان کروں گا صاف تاکہ آپ گوار ہے کہ میں بولا نہیں ہوں آپ کی طرح نہیں ہوں ایک اتھے ہی پولے گیا دو جاؤ انہی یاد نہیں میں صاحب ہی یاد ہوں گے آپ جب پاکستان میں تھے اپنے وطن میں کتنی پڑھتے تھے پانچ اور یہاں آپ نمازوں کے لیے آئے ہیں نہیں کوئی آدمی اچھا میں انگلیر سے یہاں آیا ہوں نمازوں کے لیے آیا میں اتھے ہی اٹھ لی جا کے نمازوں پڑھنی ہے تو آپ وہاں سے یہاں آئے ہیں نمازوں کے لیے آئے ہیں وہ جب چلے تھے تو نیت کر کے آئے تھے نمازوں پانچھے تاجت آٹھ سنو پڑھا گئے کوئی نیت کیا آپ نے نہیں اس لیے کہ مومن اس کی نیت کرنے کی ضرورت نہیں اس کی ضرورت نہیں آپ جب زندہ ہیں تو یہ یقین کرتے ہو نیت کرتے ہو کہ مجھ میں روح ہے اس لیے زندہ ہوں کبھی خیال آیا روح کا نہیں اور روح کا خیال آئے بغیر روح موجود اور روح کام کر رہی ہے مومن تو نیت کرے نہ کرے تو جدھر جائے گا سجدے تیرے ساتھ جائیں گے نمازیں تیرے ساتھ جائیں گی تو چھوڑے بھی نماز تجھے نہیں چھوڑتی اس لیے کہ تیرا تعلق اللہ اور اللہ کے نبی کے ساتھ مضبوط تعلق ہے یہاں جو آئے ہیں تو نمازیں پڑھنی ہی پڑھیں گی اور نمازیں نہیں پڑھتے تو یہ مسجدیں کیوں بناتے ہو اور اللہ کریم نے اس زمین پر آپ کو کیوں بیجا سب سے روٹی کے لیے آگے تھوڑے تھے کھانے والے ان سے روٹی فالت ہوئے کہ آپ کا حساب بڑھتا ہے کہ جاؤ ان سے اپنے سگی روٹی لے رو اس لیے بھیجا ہے کہ وہ زمین سجدوں سے خالی ہے وہ زمین اللہ اکبر کی صداوں سے خالی ہے اس زمین پر ابھی قرآن کا سینہ نہیں کھلا اس زمین پر میرے نبی کا گیت ابھی تک نہیں گایا گیا اس زمین پر سجدے ابھی نہیں ہوئے اس زمین پر ابھی میرا گھر نہیں بنا اس زمین پر بچے بوڑے جوان عورتیں مرد امیر غریب اگٹھے ہو کر میرے دین کی صداقوں کا جندہ ابھی کسی نے نہیں اٹھایا آپ جاؤ نبی کے غلاموں دنیا ذہن میں رکھو میری یاد میرے نبی کی یاد دل میں رکھو نام روٹی کا لو کام میری عبادت کا کرتے جاؤ میں ختم کرنے لگاؤں وقت کیا ہو گیا ساڑھے چار حضرات میں ابھی بالکل ختم کرنے لگاؤں آدھا گھنٹہ اور لگے گا آدھا گھنٹہ اور آدھا گھنٹے کے دوران مجھے گڑی نہ دکھانا صرف اگر کوئی تنگی ہوئی تھی کھانگے اور کھانگے اور کھانگے میں سمجھ جاؤں بشرتے کہ کھانگے پرانی نہ ہوئے کیا پیارے لوگیں پتہ نہیں پاکستان میں تو رات اور دن کے چوبیس گھنٹے ہوتے ہیں یہ یورپین کی اپنی مرضی ہوتی ہے یہاں کتنے گھنٹے ہیں چوبیس ہیں میں پوچھنا چاہوں گا کہ نمازیں کتنی ہیں پانچ زہر کی نماز یہ کتنی رکھاتے ہیں برارہ واقعی بھائیو جو پڑتے ہو وہ بولا کرو چونکہ جو نہیں پڑتے جب وہ بولتے ہیں تو آگے پیچھے کر دیتے ہیں ایک پیر صاحب مریج کے گھر گئے تو اس کے کپڑے دیکھے اس کا پاؤں دیکھے وجود دیکھا میلہ کچالہ دبے پڑے ہوئے میل پڑی ہوئی شیخ نے جب دیکھا ان کو میلے پاؤں میلے کپڑے وہ باہر چیر پر انہوں نے کہا بے کو فادمی زور کا وقت ہو گیا تمہیں نماز نہیں پڑی پڑھتے ہو لی ہے بتاؤ پھر کتنی رکھاتے ہوتی ہیں تو اس بچائرے کو پتا نہیں تھا تو اس نے کہا کہ میرا پیر صبح شام سجدہی میں رہتا ہے تو رکھاتیں تھوڑی بتاؤں تو خافہ ہوگا زیادہ بتاؤ تاکہ اس کا غصہ ٹل جائے اس نے کہا حضر جی زور کی رکھاتیں بیس ہوتی ہیں تو آپ نے کہا بڑے بیوکوف بڑے نادان بڑے نالائکتوں بڑے کمبختوں وہ خافہ ہوکے آگے چل پڑے اتنے میں اس نڑکے کا باپ آیا تو اس نے پوچھا میں سنا حضر جی آئند میں دوڑتا ہوا آیا کہاں تشریف رہ گئے کہاں نظر نہیں آتے ارے کمال نظر جی ہیں تیرے وہ خافہ ہو گئے اور کس بات سے خافہ ہوئے کہنا کہ زور کی رکھاتیں کتنی ہیں تو تو نے کیا بتایا میں نے کہا بیس تو بے وکوف بارہ بتاتا اوہ اب باپ بیس سن کے بھی نہیں خوش ہویا تو بارہ بھر کے در پھلتا ہوئے تم بھی کمال کرتے ہو یا کمال دی ہے اور میں پوچھتا ہوں آپ سے آپ بیس والے ہیں یا بارہ والے ہیں کوئی تو بی والا بولو نا سارے ہی بارہ والے اور جس کو بارہ ملی ایمان سے وہ بہار میں آگیا اچھا یہ بارہ رکھتوں میں کتنا وقت لگنا چاہیے بلاو بارہ رکھتوں میں کتنا وقت لگنا چاہیے اس میں وضوش حامل ہے نیت حامل ہے نماز میں مشروف ہونا شروع ہے سلام پھیرنے تک دعا کرنے تک کتنے منٹ لگنے چاہیے بیس منٹ گنتے جانا میں پوچھوں گا سارائے صاحب اور اثر کی نماز کتنی رکھاتے ہیں چار ماشاءاللہ آٹھ ضروری نہیں ہیں چار فرض ہیں چونکہ فرض ہمیشہ کرز ہوتا ہے فرض کرز ہے یہ تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے اور جنہوں نے چار ملا کے پڑھنی ہیں یہ اوور ٹائم ہے آپ فیکٹری میں کتنے گھنٹے کام کرتے ہیں آٹھ اور اگر چار گھنٹے اور مل جائیں تو جی اوور ٹائم ہے اور جو تنخواہ ملتی ہے آٹھ گھنٹ میں افیشل ڈوٹی میں وہ اوور ٹائم میں بھی اتنی ہوتی ہے کچھ زیادہ ہوتی ہے زیادہ ہوتی ہے جو آٹھ پڑھتے ہیں وہ اوور ٹائم لگاتے ہیں اور جو صرف چار پڑھتے ہیں یہ ضروری ڈوٹی پوری کر رہے ہیں آپ کی مرضی کتنی کمائی کرنا چاہو گے تروشی پڑھئی حضرات جزاک اللہ یہ دو رکے آئے ہیں میں نے سمجھا کوئی خوبصورت سوال ہوگا تو میں جواب عرض کروں گا لیکن یہ اجتماعی دعاوں کے لیے کہا ہے حضرات یہ چار رکت کتنا وقت چاہیے چار رکت کے لیے کتنا وقت درکار ہے کتنا پانچ چھ منٹ آٹھ منٹی کر لو یا موضوع بھی ہوتا ہے اتا یاد لمبا بھی ہو سکتا ہے اور آدمی حساب کرتے کرتے نماز میں بھول جائے تھوڑا وقت زیادہ بھی لگ جاتا ہے تو کتنے منٹ ہوئے آٹھ زور میں کتنے وقت ہوئے بیس اور آٹھ آئی اور مغرب کی نماز کتنی رکت ہیں آٹھ جی آٹھ کتنے منٹ لگاؤ گے آٹھ 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 یا رب دس سنہ سے بارہ ہی سے ہی چونکہ رفتار اپنی اپنی ہوتی ہے نا تو اس میں کمزور رفتار والے بھی شامل ہو جاتے ہیں بارہ منٹ پہلے کتنے ہوئے تھے آٹھ 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 چالیس اور آگے کونسی نماز ہے عشاء کی رکاتیں کتنی ہیں ستارہ منٹ کتنے بوضو بھی نماز بھی سلام بھی دعا بھی کتنا آدھ 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 گنٹے کے منٹ کتنے تیس پہلے کتنے یہ کتنے سارے کتنے ستر آگے کونسی نماز ہے فجر ارے فجر ہی تو مشکل ہے کتنی رکاتے ہیں منٹ کتنے پانچ نہیں چلو آٹھ ہی کرلو یاد آٹھ منٹ چلو دس کرلو پہلے کتنے ستر اور دس اسی منٹ اسی منٹ کے گھنٹے کتنے بنے ڈیڑھ گھنٹہ ایک گھنٹہ تیس منٹ یا بیس منٹ ایک گھنٹہ بیس منٹ اور رات